زمائر ویسے ہم نے پڑھی ہیں پہلے جب ماریفر کی ٹائپس دسکس ہوئی تھی اس طرح میں ہم نے دیکھا تھا کہ زمائر ہم ان الفاظ کو کہتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کسی کلام میں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ گفتگو کے اندر اس کا رول کیا ہے یعنی وہ خود بات کر رہا ہے یا اس سے بات کی جاری ہے یا اس کے بارے میں بات کی جاری ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں تم اور وہ ہے نا تو جو فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں لفظ وہ زمائر کہلاتے ہیں آہ جیسے یہاں اس کو انہوں نے تعریف یہی کی اس میں ضمیر وہ لفظ سے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو یہ وہی تعریف ہے جیسے کہ انگریزی بھی کی جاتی ہے جو ناؤن کی جگہ بھی اس کے بارے سکتے ہیں جیسے مثال یہاں گیون نے بک میں اللہ ہو آلالعرش وہو خالق القون تو یہاں ضمیر کونسی یوز ہوئی ہے اس عبارت میں ضمیر کیا ہے جی ہوا 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 ہاں تو اللہ آلالعرش وہو خالق القون تو ہوا کا لفظ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوا تو بجائے اس کے کہ اللہ کا لفظ مقرر لائے جاتا اس کی جگہ یہ ضمیر استعمال کر لی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہوا گم ضمیر دیں گے اس کے معنی کیا ہے اس عبارت کی اللہ آلالعرش وہو خالق القون اللہ آرش پر ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے ہاں کون کا ایسے کیا مطلب ہوتا ہے اگزیکٹلی کون مطلب کے کانا یا کونوں سے گھرکا کانا یا کونوں ہی سے بلکل یا ایسے تو اس کا مطلب ہوتا یا ہے ہم بولتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سرور کونین جی دی کونین کا کیا مطلب ہے کون کا تصنیہ ہے کونین اس سے مراد کائنات لیتے ہیں میسے یس کون ہوتا ہے جہان کائنات کونین دونوں جہان یعنی دنیا و آخرت ٹھیک ہے تو اللہ عرش پر ہے اور وہ تمام کائنات کا خالق وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَسُولُهُ اس میں بھی ایک زمیر آئی ہے مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ یہاں کونسی زمیر ہے اُو کی اس پیز میں ہاں پیشو ہاں پیشو ہاں پیشو ہاں جو ہے اور کہ محمد اس کے رسول ہے اس جو ہے یہ بھی اللہ کے لئے استعمال کہہ جا رہا ہے تو یہ بھی وہی زمیر ہے اب زمائر کی یہاں نیچے دو اقسام given ہیں زمائر منفصلہ زمائر متصلہ اس کو سمجھ لیجئے کہ زمیر جو ہوتی ہے وہ ہر زبان میں اس کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں اس کی usage کے تبار سے جیسے ہم اردو میں اس کو سمجھیں پہلے تو زوائر کے ہمارے پاس تین گروپس پنگتے ہیں ایک زمیر ہے یہ والی جو ہم سنگولر میں بولتے ہیں فرس پرسن کے لیے میں سیکنڈ پرسن کے لیے تم تھرڈ کے لیے وہ میں تم وہ اور جمع میں ہم تم اور وہ صحیح ہے جیسے میں طالب علم ہوں تم طالب علم ہو یا وہ طالب علم ہے ہم طالب علم ہیں تم طلبہ ہو وہ طلبہ ہیں تو ایک یہ والا گروپ میں میں تم وہ یا ہم تم وہ یا ہم آپ بھی ہم پرسے ایک اور گروپ ہوتا ہے دوسرا جو میرا تمہارا اس کا یا ہمارا ان کا ٹھیک ہے اسی طرح تیسرا گروپ ہوتا ہے مجھے تجھے اسے ہمیں آپ کو ان کو یا انہیں تو یہ تین طرح کی زمائر ہیں اور تینوں کا استعمال کا الگ محل ہے الگ جگہ استعمال جتے ہیں جہاں میں بولتے ہیں وہاں مجھے نہیں بولیں گے یا وہاں میرا نہیں بولیں گے میں طالب علم ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرا طالب علم ہوں مجھے طالب ہے تو یوزج کے اعتبار سے زمائر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے میں تم یا وہ والا جو گروپ ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں فائلی زمائر یہ زمائر سبجک کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو اگر آپ کو سبجک کے لیے ضمیر یوز کرنی ہو تو میں تم وہ ہم آپ ان میں سے کوئی لفظ لائیں اسی طرح جو مجھے تجھے اسے والی ضمیریں ان کو مفہولی ضمائر کہتی ہیں یہ مفہول کے لیے لائی جاتی تو اگر مفہول کے لیے میں نام کے بجائے ضمیر یوز کروں گا تو میں مجھے تجھے اسے یا ان کو آپ کو ہم کو یہ والی ضمائر ان کا انتخاب کروں گا کسی طرح جب ہم مضاف علے کے لیے ضمیر لانا چاہیں ایک تو ہے نا کہ یہ محمد کی کتاب ہے اگر میں محمد کے بجائے کوئی ضمیر لاؤں تو پھر میں اس کی ان کی یا میری ہماری تیری تمہاری ان میں سے کسی ضمیر کے انتخاب کروں گا ٹھیک ہے تو ان کو اضافی ضمائر کریں آپ سمجھ گئے نا یہ بات تو ضمائر اپنے استعمال کے تبار سے ان کی مختلف اسی طرح انگریزی میں ہم دیکھیں تو نومینیٹیو کیس ہے پروناؤنس کا جیسے آئے یو ہی شی اٹ اسی طرح پلویل میں دیکھیں تو وی یو دے ہے یہ سبجکٹ کے طور پر آتی ہے دوسرا گروپ وہی آ جاتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ہم اور ہر یو می اس یہ ایک کیس ہم اسے کہتے ہو یہ وہی آبجکٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے تو پھر تھرڈ کیس وہی پوزیسیف ہوتا ہے جیسے اضافی زمائر مرکون میں کہہ رہے تھے تو پوزیشن شو کرنے کے لیے جب زمائر لانی ہو تو می لائیں گے اسی طرح می یور یز ہر یا اور یور اور دیر ٹھیک ہے تو عربی میں بھی زمائر کئی طرح کی ہے یہاں جو زمائر کی دو ٹائپس کی گئی ہیں زمائر منفصل اور متصل یہ یوزج کے اعتبار سے نہیں ہے یہ ٹائپ زمیر کی شکل کے اعتبار سے ہے منفصل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کسی دوسری چیز فاصلہ لانا تو زمائر منفصل ہوتی ہے زمائر عربی میں وہ ہے جو دوسرے لفظ سے الہدہ لائی جاتی ہے دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھتے یا ملا کے ان کو نہیں بولا جاتا ٹھیک ہے اس کو انگریزی میں اس کے لئے ڈیٹیش پروناؤنز کی اسطلعہ یوز کرتے تو وہ ڈیٹیش ہے جیسے مثال کے طور پر یہ ہوا دیکھیں اوپر والے جملے میں اللہ علی عرش وہوا تو ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ورڈ کے طور پر یوز ہوا ہے وہ کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے اپنی اس کو لائے ٹھیک ہے دوسری جو زمائن متصل متصلہ جو ہیں یہ وصل سے اس کا root وصل کا مطلب ملانا تو متصل وہ چیز ہوگی جو دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے تو یہ وہ زمائن ہوتی جو ہم اکیلے استعمال نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کے لکھی جاتی ہیں اس کے جوڑ کے بہنی جاتی اس کی اگزمپل ہے محمد رسول ہو تو ہو جو ضمیر ہے وہ رسول کے ساتھ متصل استعمال ہو رہی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے لائی گئی ہے اور ہو آپ کبھی بھی کوئی جملہ عربی میں ایسا نہیں دیکھیں گے جب اکیلہ ہو کو یوز کیا جائے ہو آپ دوسرے لفظوں کے ساتھ وہ کیسے لکھے جاتے ہیں اس عطبار سے یہ دو ٹائپ منفصل اور منفصل یہ بات لے رہے تو میں آگے چاہوں جی پلیز بتا دیجئے گا دونوں سورسوں میں کوئی سوال ہے تب بھی اور تیرے تو تب بھی بتاتے سر یہ صرف یہ ہا ہا ولی بڑھتے ہیں ابھی جتنی بات میں نے کی ہے وہ پلیئر ہے کیا منفصل متصل کا دیفنس ہے جی جی وہ آگے چلتے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ زمائر ہوتی کی اچھا اب نیچے وہ زمائر گیون ہے دونوں گروپس کی زمائر منفصل کون کون سی ہیں زمائر متصل کون کون سی یہ پہلے زمائر منفصل کو دیکھ لیں یعنی یہ ٹاپ سے بارٹن جاری ہے یہ لسٹ اور پہلے تھرڈ پرسن کے ہیں اس میں پروناؤنز رائب اور اس میں اوپر اگر دیکھیں گے تو پہلی تین روز میں مذکر کے لیے واحد تصمیہ اور جمع کی زمیر اور سی سٹارڈ جمع مذکر پھر واحد مونس کے لیے ہیا تصمیہ میں ہما ہی ہوتی ہے اور جمع مونس میں ہنہ ٹھیک ہے تصمیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر کومن ہے مذکر مونس دونوں کی ہما تو اگر ایک دفعہ کاؤنٹ کریں تو آپ کہہ سکتے کہ غائب کے لیے ٹوٹل یعنی پانچ ضمائن ہم استعمال کرتے ہیں ہوا ہیا ہما ہم ہنہ ٹھیک ہے ہوا ایکویلینٹ ہی کا ہیا شی کا ہما دے تو ان دو کے لیے ہوگا اور ہم اور ہنہ یہ دے کے بھی ہوگا ٹھیک ہے جی نیچے دیکھیں سیکنڈ پرسن کی ضمائن انتہ یہ واحد کی ضمیر ہے سیکنڈ پرسن میں پھر انتوما مذکر کے لیے تثنیہ ہے انتم جمہ مذکر پھر مونس میں واحد میں انتی تثنیہ کے لیے انتوما جمہ میں انتو اللہ ادھر بھی تثنیہ آپ دیکھ رہے ہیں مذکر مونس دونوں میں انتو ما ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی پانچ لفظ ہو گئے انتا تکلم والی سنگولر میں جمہ میں اور تثنیہ دونوں میں نہ نو اور مذکر مونس کا فرق آپ کو معلوم ہے خس پھر سل میں نہیں ہوتا تو یہ ٹوٹل زمائر ہیں جن کو ہم زمائر منفصل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی اگر ہم جس طرح انہوں نے لکھا ہو ہے اگر ہم اس میں تثنیہ کو ایک ہی دفعہ کاؤنٹ کریں مذکر مونس میں تو ٹوٹل یہ بارہ لفظ آپ کے بنتے ہیں ہوا ہیا ہما ہما یہ پانچ غائب کی زمین انتا انتی انتما انتم انتنا یہ پانچ مقاطب کی ہیں انا اور نحنو یہ دو متقلم تو یہ بارہ لفظ ہیں جو زمائر منفصل یہ پارسی رہیں ٹھیک ہے یہ جب بھی عربی میں آئیں گے تو یہ دوسرے لفظ سے جدہ ہوں گے ان کے ساتھ اس کو ملا کے نہیں لکھتے ملا کسی بولتے دوسرے میں ان کے یوزج کی طرف انشاءاللہ آتا ہوں کہ وہ فائلی مفہولی اور اضافی کے اعتبار سے یہ زمائر کیا معنی دیتا ہوں وہ میں ابھی بات میں اس کے سامنے دیکھیں تو لسٹ ہے زمائر متصلہ کی زمائر متصلہ غائب میں ہوں تسنیہ کے لئے ہما جمع ہم پھر واحد معنیس ہا تسنیہ ہما جمع معنیس ہندا پھر نیچے جو ہے سیکنڈ برسن کا تسنیہ میں کم جمع میں کم پھر واحد معنیس کی تسنیہ کم پھر کن اور متقلم کا واحد ہے یا یہ یا ساکن ہوتا ہے اس لیے میں اس کو یا ہی بول رہا ہوں اس یا پہ زبر زیر پیش نہیں بلکہ یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے جو بھی لفظ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس لفظ کے آخری حرف پہ ہم لاسٹ ورڈ ہے نا جو یا سے پہلے آرہا اس پہ زیر بھٹ جائے خود یہ یا ساکن ہوتا اور نا نون الف یہ ہے جمع متقلم اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں تسنیہ کا لفظ مزکر مہنس کے لیے تو اس اعتبار سے یہ بھی ٹوٹل بارہ زمائر بنتی ہیں پانچ غائب کی پانچ مخاطب کی دو متقلم کی غائب کی ہیں مخاطب میں ہے اور متقلم میں یا اور نا یا اور نا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا وہ والا فرق کے کون سی ضمیر متصل لاتی ہے کون سی منفصل یا کس کو اٹیج کریں گے کس کو اٹیج نہیں کریں گے اب ان کو میں ایکس پین کر دیتا ہوں اس اعتبار سے کہ ان ضمائر کا یوزج عربی میں کیا کب ہم منفصل ضمیر لاتے ہیں کب متصل ضمیر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ضمائر کو ریپیزنٹ کرتا ہے تو عربی میں جب سبجیکٹ کے لیے کوئی ضمیر لانی ہے تو آپ یہ ضمائر منفصل یوز ٹھیک ہے اسی لیے ان کا مکمل نام ہے ان ضمائر کو بولتے ضمائر منفصل مرخوا ٹھیک ہے آپ ان کو یعنی ان شورٹ ضمائر منفصل بھی صرف کہہ سکتے کر سکتا ہے کہ مرخوا سے مراد کیا ہوتا ہے کون سو اس میں جسے مرخوا کہتے ہیں جو سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہم نے عرب میں پڑھا تھا نا کہ رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ اسم کا اسم کا فائل ہونا یا جملے میں ضروری رکن ہونا ٹھیک ہے تو سبجیکٹ ہے جیسے وہ ضروری ہے جملے میں جو لفظ جملے میں ضروری ہے جو پرائیمری رول ہے جس کا کسی جملے میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جملے میں حالت رفع میں آرہا ہے یا یہ مرخو ہے اس جملے کہتے ٹھیک ہے تو یہ والی ضمیرے چونکہ ہم ان کو لاتے ہیں سبجیکٹ کے لیے اس لیے ہم ان کو ضمائر مرخو بھی کہتے ہیں ضمائر مرخو منفصل یا ضمائر منفصل مرخو ٹھیک ہوگیا جی تو اس کی ایکویلینڈ وہ والی ضمائریں جو مردو میں بولتے ہیں میں تو وہ یا ہم تم اور وہ یا جو انگلش میں ہم ہی شی ایوز کرتے ہیں اور اسی طرح یو آئے ہیں یا و ہیں اور دے ہیں ان ضمائر کے لیے ہم عربی میں یہ ہوا ہما وغیرہ والی زمین ٹھیک یہ ایک بات کلیئر تو میں ضمائر متصلہ کی یوزیج کی طرف چلوں یا سر جی اچھا ضمائر متصلہ جو ہیں یہ عربی میں ان کا دول رول ہے یہ مفہول کے لیے بھی آتی ہے استعمال ہوتی ہیں اور یہ ہم اضافی یعنی مضاف علیہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اردو میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مفہول زمائر الگ ہیں اضافی زمائر الگ ہیں مفہول کی زمائر ہے نا مجھے تجھے اس سے ہمیں انہیں ٹھیک ہے تم میں تو یہ زمائریں جو مفہول کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں اور مضاف علیہ کے لیے ہم لاتے ہیں میرا تمہارا اس کا وغیرہ اسی طرح انگریزی میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں کی دیفرنٹ زمائر پوزیس کی الگ ہے ارے میں یہی جو زمائر متصل ہیں تو اسے کا میننگ بھی دے سکتا یعنی اس کو یا اس کا میننگ بھی دے سکتا یعنی ہم کے لیے بھی یوز ہوگا یہ اس کے لیے بھی یوز ہوگا جیسے اگر مجھے یہ کہنا ہے تو تب بھی میں یہی کہوں گا ہزا کتاب ہو ٹھیک ہے لیکن اگر جیسے میں نے یہ کہنا ہے کہ رائی تو ہم یعنی ہم کے لیے بھی ہو یوز کر رہا ہوں یا یہ مفہول ہے اس لیکن جب میں مزافلے کے لیے لانی زمیر عربی میں تب بھی میں ہو ہی یوز کر رہا ہوں تو ان کا ارابک میں دو رول ہے یہ مفہول کو بھی ظاہر کرتی ہیں یہ مزافلے کو بھی کرتی ہیں تو اس لیے آپ نے اس کا ترجمہ بہت دھیان سے کرتا ہے آپ نے جملے میں دیکھنا ہے یہ کیا معنی دے رہے مفہول کے لیے آرہا یا مزافلے کی ٹھیک ہے نا جی تو ان کا ڈوال رول ہے اس لیے ہم ان کو زمائر متصلہ منصوبہ بھی کہتے ہیں زمائر متصلہ مجرورہ بھی کہتے ہیں جب یہ نصب والا میننگ دے رہے ہوں یعنی مفہول کے طور پر آرہے ہوں یا اور کوئی نصب والا میننگ آرہ ہوں اور زمائر مجرورہ انہیں اس وقت کہتے ہیں جب یہ ہر فجر کے بعد یوز ہو یا یہ مزاف لے کے تو یہ تک اگر بات کلیر ہے تو میں اس پہ آتا ہوں کہ ہم اس میں فرق کریں گے کیسے کہ کب یہ مفہول کا میننگ دیں گی یہ زمائر اور کب مزاف لے کے دیں گی ان میں یہ سمجھ آگیا کہ ان کے میننگ دونوں ہو سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم identify کیسے کریں گے اگر کسی جملے میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی زمیر متصل آئی ہے کیسے مجھے پتا چلے گا کہ یہ مفہول والا میننگ دیں گی ہے یا یہ مزاف لے والا یا اس کا نصب والا یوز یہ زمائر فیل کے ساتھ بھی attach ہو سکتی ہے اور یہ اسم کے ساتھ بھی attach اگر یہ زمائر اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگی فیل میں کسی بھی فیل کے ساتھ یہ فیل ماضی کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے فیل مزارے کے ساتھ بھی آسکتی ہے فیل امر کے ساتھ دیا سکتی اگر آپ کسی فیل کے ساتھ ان زمیر کو دیکھیں گے تو یہ کون سا میننگ دیں گی مفہول والا ٹھیک ہے اگر یہ زمائر اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گی یہ مضافلے والا بھی تو بس سمپل ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ زمیر اس سے پہلے کون سا لفظ آر اگر یہ فیل کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو مفہول کا میننگ لیجئے اگر یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو مضافلے کا مثال کے طور پر جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نصر تو یہ فیل ماضی ہے نصر تو کا مطلب کیا جی میں نے ہو اٹیچ کروں نصر تو ہو اب بتائیے گا اس جملے کا کیا میننگ ہوا میں نے اس کی مدد کی یا یوں کہلے میں اس سے مدد دی ٹھیک ہے یا چلے میں مثال بدلتا ہوں تاکہ یہ زیادہ کلیر ہو جائے سمیت ہو سمیت ہوگا میں سنا اگر میں بولوں سمیت ہوں اب ہم اس کا مطلب لیں گے میں اس سنا سمیت ہما میں ان دونوں کو سنا سمیت ہم میں ان سب کو سنا سمیت تک میں نے تجھے سنا میں یہ ان دونوں کی کتاب ہے یہ ان لوگوں کی کتاب ہے یہ تمہاری کتاب ہے اس طرح آپ دیکھ رہے نا سمیت ہوگا میں نے تمہیں سنا ہز کتاب ہوگا یہ تمہاری کتاب ہے تمہاری کے لیے بھی آرہ ہے تمہیں کے لیے بھی آرہ ہے بس سمپل ہے یہ متصل زمائر فیل کے ساتھ متصل ہیں تو مقھول ہیں اس کے ساتھ متصل ہیں تو مضاعت لئے ہیں کلیر جی پہچان لیں گے نا انشاءاللہ جی سر چلیں اس میں اب ایک بات دور ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا دو بات ہیں زمائر مقتصل میں یا چلیں مل کے تین بات پریشان تو نہیں ہوگئے نا کہ ایک سے دو ہوئی اور دو سے تین میرے چلیں کوئی ادھر ہی نہ بیٹ لے اکمل کر لے ایک یہ دیکھئے گا جو غائب والی زمائر ان میں ہوا اور ہیا کے علاوہ باقی جو زمائر ہیں ہما ہم ہنہ یہ زمائر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ منفصل اور متصل دونوں زمائر میں یہ ایک ہی جیسی یہ کومن ہے یعنی منفصل میں بھی ہم مولتے متصل میں بھی ہم ایسا ہی ہے نا ہما ہم ہنہ ان میں فرق نہیں بڑھ رہا ہوا اور ہوں میں تو ہر ہی اور ہا میں بھی فرق آ رہا تو یہ جو ہیں ہما ہم ہنہ ان میں آپ کیسے کریں گے یہ سبجیکٹ ہیں آبجیکٹ ہیں یا یہ مقافلے کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہ سبجٹ یعنی ان کا میننگ کب وہ لیں گے کب اس سے لیں گے کب اس کا لیں گے ہر جگہ کیا ہو گیا کتنا مشکل سوال تو نہیں ہے بس یہ بات میں تو اس لئے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کورا نہیں یہ کہتے کہ سوال بنتا ہی نہیں ہے آبویس سی بات ہے جب ہم متصم منفصل کی پڑھ رہے ہیں اگر ہم ہن ہما یہ اگر آپ دیکھیں کہ الگ سی یوز ہوئے تو یہ سبجیک ہیں اگر یہ متصل ہے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ فریل کے ساتھ متصل ہیں تو مفہول کا میننگ دیں گے اور اگر یہ اسم کے ساتھ متصل ہیں تو مزا فریلے کا میننگ دیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی کنٹیون نہیں ہوگی صحیح ہوگیا جی اب چلتے دوسری بات دوسری بات یہ کہ جو متصل زمائر میں واحد کی ضمیر ہے واحد متقلم کیا ضمیر واحد متقلم یا یا ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ یا ساکن ہوتا خود اس یا ساکن سے پچھلے حرف پہ کیا حرکت آتی زیر آپ نہیں اٹھا آہ زیر اور اس میں یاد رکھئے گا یا کو جب آپ اٹیچ کرتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ پچھلے حرف زیر کے علاوہ کبھی بھی کوئی حرکت نہیں آسکتی ٹھیک ہے چاہے وہ جو پہلے اس کے ساتھ جو لفظ اٹیچ ہوا ہے اگر لیٹس مجرور ہو یعنی اس کا یوزج جو مرضی ہے اس کا اعراب جو مرضی ہے اس میں حرکت پیش ہی آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں کہ جی وہ لفظ سبجیکٹ ہے تو اب انہیں اسے پیش دینا نہیں اس کا کوئی بھی اعراب ہے یوزج ہے اگر یا اٹیچ ہوا تو قلم جو ہے قلم کا اعراب کیا ہے جملے میں رفع میں آ رہا ہے نصد میں جھر میں اس کو پھر آپ نے کانٹیکس سے پہچان لینا ہے علامت اعراب آپ کو یہاں فائدہ نہیں دیکھ چھیک ہے چونکہ میم جو ہے اس کی حرکت فکس ہے اس پہ زیر ہی آنی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ مجبور ہے وہ یا کے ساتھ اٹیچ کو آوا تو پیش یا زبر نہیں لے سکتا اس لیے رفع یا نصب کو آپ نے کانٹیکس سے پہچان لینا ہے سمجھ رہے ہیں نا تو جب کبھی بھی اگر آپ کسی اسم کو دیکھیں گے یا کے ساتھ اٹیچ ہوا تو وہاں آپ نے دھیان سے اس کا ترجمہ کرنا ہے اس سٹیٹمنٹ کا یہ نہ ہوں کہ یا سے بہلے زیر دیکھیں تو آپ کہیں گے جی یہ لفظ مزافلے بن رہے یہ مجرور ہے نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا رول کیا ہے وہ جملے پہ غور کر دوسری بات یہ تو اسم جب اس کے ساتھ اٹیچ کرتے اسم تو ڈائریکٹلی اٹیچ ہو جاتا ہے اسم جو بھی سے پہلے حرف ہوگا اس پہ آپ زیر بول دیں گے لیکن جب یہ فیل کے ساتھ اٹیچ ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فیل کے آخری حرف پہ زیر بولیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا فیل بازی اور طرح کا ہوتا ہے مظہارے کی آخری حرکات اور ہوتی ہیں امر کی حرکات اور ہوتی ہیں اگر آپ یا کے وجہ سے اس سے پہلے زیر بولیں گے تو فیل کا سیغہ ہی نہیں پہنچانا جائے گا آپ سمجھ رہے نا دشواری پیدا اس لیے عرب یہ کرتے ہیں کہ جب یہ یا فیل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو ایک اضافی حرف اینڈ کیا جاتا ہے بیچ میں نون اس یا کو آپ نے کبھی بھی فیل کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا بلکہ نون یوز کرنا بیچ اس نون کا صرف یہ مقصد ہے کہ وہ زیر کبول کرے گا کیونکہ یا سے پہلے زیر کے لاوہ کوئی اور بول نہیں سکتے آپ اس لیے پھر نون آئے گا تاکہ فیل کی شکل نہ تبدیل ہو اور آپ کو میننگ آسانی سے سمجھ جا سکتے تو جب بھی آپ یا فیل کے ساتھ اٹیچ کریں تو اس سے پہلے بھی لازمی اٹیچ ہوگا فیل کے ساتھ جب بھی یا آپ نے آئیٹ کر رہے تھے کہ یا جو ہے اس کو بولتے ہیں یا المتقلم چیک ہے چونکہ یہ متقلم کے لئے یوز ہو رہی ہے تو اگر ہم یا المتقلم بولیں تو اس سے مرال یہ یا ہے اس کے دنگ کرنے کے لئے نون ایٹ کرنا پڑتا ہے اس نون کو بولتے ہیں نون ال وقایہ ٹھیک ہے وقایہ کا مطلب ہوتا ہے protection یعنی یہ نون of protection ہے وہ نون جسٹ فیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے آیا ہے کہ فیل کا سٹرکچر خراب نہ ہو اس کا وزن بگڑے نہ ٹھیک ہے تو اب مثال کے طور پہ اگر میں کہنا چاہوں گی میری کتاب ہے تو میں بولوں گا حاز چتھ بھی ٹھیک ہے لیکن اچھا بتائیے کہ جو سمیہ یسما ہو ہے اس کا فعل عمر کیا ہوگا مجھے کہنا ہوں کسی کو سنو کیا بولو گا اسما 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 اب ہم اس پہ اگر زمایر اٹیج کر کے دیکھتے ہیں اگر میں بولوں اسے سنو میں کیا بولوں گا عربی میں اسما ہوں ٹھیک ہے ان دونوں کو سنو اسما اسما ہما ٹھیک ہے اچھا اگر ہمیں یہ کہنا ہوں ہمیں سنو اسما 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 اب لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے سنو میری بات سنو تم اسما نہیں کہہ سکتے ہم کیا بولیں گے اسما نہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو نون اٹیج ہوا ایڈ ہوا ہے یہ ہم نے یا کو جس فیل سے جسٹنس پہ رکھنے کے لئے جائے تاکہ وہ زیر فیل پہ نون وہ زیر لے رہا ہے اسما نہیں اور آپ اس اگزیمپل میں دیکھیں نا کہ اگر ہم نون نہ اٹیج کریں ہم اسما بولیں تو بہت بڑی انفیون ہو جائے کیونکہ فیل امر اگر مجھے موننس کو کہنا ہو کسی خاتون کو کہنا ہو کہ سنیے تو کیا کہوں گا امر میں موننس کے کیا یوز کرتے موننس کا سیغہ کیا ہوگا جیسے اسما کا موننس مجھے برانا ہے نہیں آدھا ہے کسی آگے کیا ایر جیعی ایر جیعی الہ ربی کی راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ادھر ایر جیعی ادخلی کیوں آیا ایر جیع اور ادخل کیوں نہیں یوز ہوا موننس کی وجہ تھی ایر آییت و النفس المطمئن امر جب موننس کو دیا جاتا تو اس کے اینڈ پہ یا ایڈ کرتے نفس موننس ہے نا اس لیے بولا ایر جیعی ادخلی تو اب اگر میں اسمعی کہوں گا تو اس کا مطلب ہے میں موننس کو امر دے رہا ہوں اسی طرح اور بھی بہت سی کنفینس آ سکتی ہے اگر ہم یائی متقلم کو ڈائریکٹ اٹیچ کریں فیل کے ساتھ اس لیے ہم کبھی بھی اس کو کو ڈائریکٹ آپ کسی خادون سے مخاطم اگر ہم کہتے ہیں اس کی بات سنیے ہم کیا بولیں گے اسمعی کون سی ضمیر ایڈ ہوگی انٹ پہ اسمعی اسمعی ہی اسی طرح جب مجھے یہ کہنا ہوگا مجھے سنیے تو ہم بولیں گے اسمعی نی اسمعی ہی سمجھ رہیں وہ جو پہلے یا ہے نا وہ امر کا مونس انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے بعد نون آرہا ہے پھر جو یا آرہا ہے نون کے بعد یہ ملہ متقلم ٹھیک ہے اس لیے فیل کے ساتھ کبھی بھی متقلم کا یا بغیر نون کے نہیں آسکتا چاہے فیل ماضی کے ساتھ اٹھ چو مسارے کے ساتھ کلیر جی چلیں گوڑ ہو گیا اس کی اگزیمپلز آپ نے بہت دیکھی ہوں بہت ساری دعا میں بولتے ہیں اللہ مغفر لی ورحم نی ٹھیک ہے اللہ ورزق نی وعفو نی وجبر نی یہ ہر جگہ نی آرہا ہے کہ وہ یائی متقلم ہے جس سے پہلے نون آپ نے نائج کیا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ اطعم نی وصفانی وجعلنی ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں بول سکتے الحمدللہ اللہ 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 بولیں گے چلیں جی یہ پوائنٹ پہ کلیر ہو گیا اچھا اب اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور دیکھئے گئے جو جمع متقلم کی زمین ہے نا نا جو ہے نا جو ہے نا جی یہ بھی آپ کو کنپیوز کر سکتی ہے کبھی کبھی وہ اس طرح کہ جب یہ نام مفہول کے لئے آئے گا مفہول کی زمین تو ماضی مزارے عمر کسی بھی فیل پہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن نا جو ہے فائل کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہو تو کبھی ہم فائل کے لئے بھی نہ ایوز کر اگر فائل کے ہم وہ سیخے دیکھیں فیل ماضی میں جیسے زہب ہے کوئی فیل تو مجھے متقلم میں اگر کہنا ہے کہ ہم گئے میں کیا لفظ بولوں گا زہب نا زہب نا یہاں جو نا آ رہا ہے وہ فائل کا میننگ دے رہا ہے اس کا مردو میں ترجمہ بھی ہم گئے تو یہ والا نا فائل کو ریپریزنٹ کر نا جو ہے پیلے ماضی کے اندر فائل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور وہ مفہول کے لیے بھی آتا ہے ماضی کے ساتھ بھی مزارے کے ساتھ بھی عمر کے ساتھ مزارے اور عمر میں تو پیدا نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ مزارے اور عمر میں وہ جو سیغے ہیں دیفرنٹ فیل کے ان میں کہیں بھی نا نہیں آتا نا نا تو ہم صرف ماضی میں ایڈ کرتے ہیں جب ہم متقل میں تو ماضی میں اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم فائل اور مفہول کا فرق کیسے کریں گے یعنی کب ہم نا کا مطلب ہم کریں گے کب نا کا مطلب ہمیں کریں ٹھیک ہے تو بس سمپل ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سمسٹر میں پڑھا تھا ماضی کے سیکھ رہے تھے تو میں وہاں ایک بات بار بار کہتا تھا کہ جب یہ ہم کسی فیل کنٹ پر تائیٹ سننا ہے تو یا نہ ہے اس سے پہلے میں ہمیشہ بولتا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے ماضی کے لیٹر کو ساکنگر دیتے ساکنگر یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ چیز ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بچاتی ہے یہ جو ایشو ہے نا کب فائل ہے کب مقول ہے یہ بھی اس سے حل ہوتا ہے اگر آپ فیل ماضی کسی جملے میں دیکھیں اس میں نا ہے نا سے پچھلا ساکن ہے تو وہ نا فائل کا میننگ دے گا اگر ہم پڑھتے ہیں سمعنا اب سمعنا کا مطلب ہم کیا کریں گے اس کا ہم مطلب ہوگا ہم گئے نہیں نہیں رزقنا بول رہا ہوں رزق رزق ہم نے دیا ہم نے عطا کیا اسی طرح ہم بولتے ہیں جعل نا ہم نے بنایا ہم نے بنایا خلق نا ہم نے پیدا کیا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نہ یوز کرے پہلے ماضی میں اور اس سے پہلے والا حرف ساکن نہ ہو انہی اگر میں بولوں سمیعنا سمیعنا آپ دیکھ رہے ہیں میں عین کو ساکن نہیں بول رہا عین پہ میں فتحہ بول رہا سمیعنا اس کو بتائیے گا کہ اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں جلد دھیان سے کرنا ہے صرف سمیعنا کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے سنا اس نے سنا یہ تھرڈ پرس ہے نا اس میں تھرڈ پرس ہے اس نے سنا اب جب میں بولوں گا سمیعنا اس کا مطلب ہوگا اس نے بتایا یہاں اس نے ہمیں سنا یہاں نام مفقول کو ریپریزنٹ کر رہا ہے چونکہ نا سے پچھلے ساکن ہی تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف پچھلے حرف کے ساکن ہونے سے معنی بہت فرق پڑھ رہا ہے فائل اور مفقول والا اس در ہم اگر پڑھتے ہیں رزق نا کیا میننگ ہوگا اس نے رزق دیا ہمیں اس نے ہمیں رزق دیا ٹھیک ہے اسی طرح خلق نا اس نے ہمیں بنایا پیدا کیا اور اگر خلق نا ہے تو ہم نے پیدا کیا اسی طرح جعل نا اس نے بنایا ہمیں اس نے بنایا اور جعل نا ہے ہم نے بنایا ہم نے بنایا ٹھیک ہے اب جیسے ہم پا رہے ہیں اممہ جب شروع ہوتا تو سورہ نبع میں بار بار ہے نا وَجَعَلْنَ لَيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَ النَّهَرَ مَعَشَ تو یہ جعلنا یہاں اس کا میننگ کیا ہے ہم نے بنایا ہم نے بنایا ہم نے رات کو لباس بنایا ہم نے دن کو معاش بنایا تو یہاں نا فائل کے لئے یوز ہوا ہے ہم اللہ اپنی بات پر ٹھیک ہے لیکن جیسے وہ دعا جو کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ جو کھانے والی ہے اگر ہم اس کو جمع کے سیرے میں بولیں تو ہم بولیں گے آگے کیا بولیں گے وَجَعَلَ وَجَعَلَنَا ٹھیک ہے لام پہ فتحہ ہوگا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا ہمیں پہ لائیا ہمیں مسلمان بلایا یہاں نام وفو ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ بھی کلیر ہو گیا ایک دفعہ ہم یہ باتیں دہرا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہما ہم ہنہ یہ جب منفصل آئیں گے تو یہ سبجیکٹ والا میننگ دیں گے جب منفصل متصل آئیں گے تو پھر یہ مذافل ہے یا مفول والا میننگ دیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ایک پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا تھا وہ ابھی میں ایٹ کر دیتا ہو کہ یہ والے جو لفظ ہیں یہ غائب کی جو ضمیریں ہما ہم ہنہ اور اسی طرح ہوا چار لفظ ٹھیک ہے یہ چار لفظ نوٹ کیجئے گا ہما ہم ہنہ اور ہوا ان چاروں میں جو ہا پہ پیش ہے اس ہا کی حرکت فکس نہیں ہوتا یہ ہا ہم اگر ویسے بول دیتے ہیں پیش اگر یہ فرض کریں جملے کے سٹارٹ میں ہم آئے گا یا ہوا آئے گا تو ہم پیش بولیں گے لیکن اگر یہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے تو پھر اس کا تلفز ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پچھلے لیٹر پہ اگر پچھلے لیٹر پہ پیش ہے تو ہا پہ پیش ہم بولیں گے لیکن اگر پچھلے لیٹر پہ زیر آ رہی ہے یا کوئی ایسی ساؤنڈ آ رہی ہے جس کے بعد پیش بولنا مناسب نہیں ہے تو ہم پھر یہ ہا پہ زیر بول دیں ٹھیک ہے تو ہا کی حرکت پکس نہیں ہے اس پہ پیش بھی بولا جا سکتا ہے اور اس پہ زیر بھی بولا جا سکتا ہے تو اسی لیے آہ سوری میں ایک چیز غلط کہہ گیا ہوں ہوا بھی میں نے ایڈ کر دیا تو ہوا ایکسلیوڈ کر دیجئے کہ ہوا نہیں کیونکہ ہوا ہوتا ہی منفصل ہے نا وہ متصل نہیں آتا کہ بھی بھی ہوا ہمیشہ ہوا ہی ہوتا ہے تین لفظیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے ہما ہم ہنہ ٹھیک ہے یہ ہما ہم ہنہ بھی ہنہ بھی اور یہ ہما ہم اور ہنہ بھی ہنہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کہیں ہم پڑھتے ہیں یا ہنہ پڑھتے ہیں یا ہما پڑھتے ہیں تو وہ اور ہما اور ہم اور ہنہ یہ ایک ہی لفظیں ان میں کوئی فرق نہیں یہ تلف اس کا ڈیفرنس ہے جو صرف ساؤنڈ پہ ڈیپنڈ کر رہا ہے کہ کون سا ساؤنڈ بیٹھتے رہے دیپنڈنگ آن دی لاسٹ لیٹر یا پیویس لیٹر ٹھیک ہے تو جیسے ہم بولتے ہیں سیرات اللہزین انامت علی ہم کیونکہ وہ ہم ہا سے بہلے یا ہے نا تو یا کی وجہ سے علی ہم کا ساؤنڈ تھوڑا ڈیفرکنٹ ہے تو ہم ہم بول رہے ہیں تو یہ وہی ہے تھرڈ پرسن یعنی یہ ہم ہی ہے لیٹر جی جلدی بتائیے گا بس ٹائم انڈ ہو رہا ہے میں اس کو کنکلوٹ کروں اس کو لیٹر نا آگے چلیں جی سر اچھا اسی میں تلفز میں پھر اس کو بھی دیکھنی جیے گا جو ہو والی ضمیر ہے یعنی ضمیر متصل میں جو واحد مذکر غائب ہے ہو اس کا چار طرح کا تلفز ہوتا ہے اس پہ الٹا پیش بھی آتا ہے جیسے یہاں لکھا ہے یعنی ہم لمبا کر کے پیش بولتے ہیں extended ووول کبھی ہم سمپل پیش بولتے ہیں لمبا نہیں کریں گے کبھی اس پہ کھڑی زیر آتی ہے یعنی لمبا کر کے زیر کو بولیں گے extended ووول بنائیں گے اسے کبھی صرف زیر بولیں گے یعنی اس کے چار ساؤنڈ پوسیبل ہیں وہ وہ ہی ہی ٹھیک ہے وہ وہ ہی ہی اور اس کا بھی میننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو فرق ہے یہ اسی پہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے والے لیٹر کا ساؤنڈ کیا ہے اور زیادہ بہتر کونس ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی تو اب مثال کہ من کے بعد میں نے یہ اٹیج کرنا تو میں بولوں گا من ہو جسٹ میں نے سیمپل پیش بولا لمبا نہیں کیا لیکن کتاب ہو کے بعد اٹیج کر رہا ہوں تو کتاب ہو ہوں لمبا کر رہا اس کو ٹھیک ہے اگر فرض کہنے کتاب بی کے چیز وقت کے ساتھ آپ سمجھ آ جائے گا کہ کون سا ساؤنڈ بہتر ہے لیکن یہ چیز آپ کو بتا ہونی چاہیے کہ یہ چاروں اے کی لفظ کے چار اے چار ڈیفرنٹ ورڈز نہیں ہے اے کی ورڈ ہے جس چار مختلف طلب پروز ہیں got it جی چلیں آگے تیسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ یاول متقلم جو ہے جی کوئی سوال ہے اچھا نہیں تو تیسرا ہم نے پوائنٹ کیا تھا کہ یاول متقلم ساکر ہوتا اس سے پہلے ہمیشہ زیل ہوتی ہے اسم کے ساتھ یہ direct اٹیج کر لیتے ہیں فیل کے ساتھ جب بھی اٹیج کریں گے تو اس سے پہلے نون ایڈ کریں گے جس ہم نون الوی قایا کہتے چوتھا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کے بارے میں یہ جو جرمہ متقلم کی ضمیر ہے تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ فیل ماضی کے ساتھ اٹیج ہوگا تو آپ نے یہ ضرور میننگ دے رہا ہوگا جیسے جا آلانا اس نے ہمیں بنایا تو یہ باتیں تھیں جو میرے خیال میں اس وقت مجھے سمجھ آئیں کہ جن میں ہوتی ہیں زمائر کے سیغوں میں یا اکسر تو یہ میں نے چاہا کہ کوئی وضاحت ہم کر لیں باقی ان کو یاد کر لیجئے کہ اگلی کلاس میں آپ سن لوں گا کہ زمائر متفصل کون سی ہیں زمائر متفصل کون سی ہیں کوئی یاد کرنا ان کو آسان ہے جو ہا والی زمائر وہ تھرڈ پرسن کی ہے یہ والی انتہ والی یہ کاف والی یہ سیکنڈ پرسن کی فرس پرسن بلکل ڈیفرنٹ ہے اسی طرح جو جمع مذکر ہے وہ میم پینٹ کرتا ہے اسی طرح جمع مونس نون مشدد پینٹ کرتا ہن کن 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 باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اور کچھ قوائد انشاءاللہ نیکس کلاس میں پہ کریں گے اور بہتر ہے اگلی کلاس سے پہلے اگر ریٹ خود بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر اس درست کو تو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے ایکسرسائز بھی کریں